موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ واقعہ تین جولائی اٹھارہ سو ستاون کا ہے لکنو کے قیصر باغ محل کے باغ میں ایک بڑا جلوس چاندی والی بارادری کی طرف بڑھ رہا تھا اس جلوس میں ایک چودہ سالہ دبلہ پتلہ سیاہ چمڑی والا لڑکا چل رہا تھا اس لڑکے کا نام برجیس قدر تھا وہ عود کے نواب واجید علی شاہ کے بیٹے تھے جنہیں ایک سال قبل جلاوطن کر دیا گیا تھا ان کی والدہ ان خواتین میں شامل تھی جنہیں واجید علی شاہ نے لکنو چھوڑنے سے پہلے تراغ دے دی تھی ناظرین فکر و نظر کی خاص پیشکست یوم آزادی سریز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان عبد الرحمن زیارہمانی آج اس خاص پیشکست میں خاتون مجاہد آزادی بیگم حضرت محل کی بات کروں گا جنہوں نے اٹھارہ سا سلطاون کی جنگ میں انگریزوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا روزی لیولین جونز اپنی کتاب دی گریڈ اپریزنگ انڈیا انٹولڈ اسٹوریز انڈین اینڈ بریٹش میں لکھتی ہے کہ انگریزوں کا خیال تھا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنے والے محض علامتی جلوس میں قصہ لے رہے تھے جبکہ یہ سچ نہیں تھا یہ ایک سنجیدہ لمحہ تھا جس نے عبد کے برطانوی الحاق کے بعد الگ کیے گئے گروہ کے رہنماوں کو ایک ساتھ آنے اور چھینی گئی ریاست کو دو بارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا موقع فرام کیا دیلی میرٹ اور کانپور کے بعد اٹھارہ سا ستاون کی بغاوت کی آگ لکھناو تک پہنچ گئی تھی بغاوت کی پہلی چنگاری تیس مئی اٹھارہ سا ستاون کو لگی تھی جب شہر کی ماریان کیزن کے فوجیوں نے افسران کے گھروں کو آگ لگا دی اور تین برطانوی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا لکھناو کے چیپ کمیشنر سرہنری منٹنگ میری لارنس نے تمام برطانوی خواتین اور بچوں کو رہائش گاہ میں منتقل ہونے کا حکم دیا تیس جون کو لارنس کو معلوم ہوا کہ تقریباً پانچ ہزار باغی فوجی شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں لارنس نے اجلت میں تقریباً چھے سو فوجیوں کو ان کا سامنا کرنے کے لیے کھٹا کیا لکھناو سے چھے میل دور چنہیٹ کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں انگریز سپاہیوں کو بری طرح شکست ہوئی اس کے بعد باغیوں نے لکھناو کا مکمل محاصرہ کر لیا تین دن بعد برجیس قدر کو عود کے تخت پر بیٹھایا گیا چونکہ وہ اس وقت بالغ نہیں تھے اس لئے انتظامیہ کی ساری ذمہ داری ان کی والدہ بیگم حضرت محل پر آ گئی موررخ روزی لولین جونز لکھتی ہے کہ بیگم حضرت محل کا تعلق بہت عام سے گھرانے سے تھا ان کے والد امبر ایک افریقی غلام تھے جبکہ ان کی ماں مہر افزاتی جو امبر کی راکھیل تھی وہ لکھناو کے پرخانہ سنگیت سکول میں موسیقی سیکھتی تھی اس لئے انہیں محک پری کہا جاتا تھا انہوں نے اپنی قابلیت یا اچھی شکل یا دونوں کی وجہ سے واجد علی شاہ کی توجہ حاصل کی تھی اور واجد علی شاہ نے متعا کے ذریعے حضرت محل کو اپنی عارضی بیوی بنایا تھا 1845 میں انہوں نے واجد علی شاہ کے بیٹے کو جنم دیا جس کی وجہ سے ان کا رتبہ بڑھ گیا اور انہیں ملکہ کا درجہ دے دیا گیا لیکن 1850 میں حضرت محل کی تقدیر نے نیا موڑ دیا واجد علی شاہ نے نہ صرف انہیں طلاق دی بلکہ انہیں اپنے حرم سے بھی نکال دیا رودرنگ گشو مکر جی اپنی کتاب اے بیگم اینڈ دی رانی حضرت محل اور لکشمی بائی ان 1850 میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے لکناؤ سے نکال کر کلکتہ بھیج دیا تھا تو ان کے ساتھ حضرت محل نہیں تھی وہ اب بیگم نہیں رہی لیکن جب ان کا بیٹا نواب اور مغل بادشاہ کا گورنر بنا تو انہیں خود بخود دوبارہ بیگم کا خطاب مل گیا وہ نہ صرف باغیوں کی بلکہ عام لوگوں کی بھی رہنوما بن گئی جیسے ہی انگریز سپاہیوں کی شکست کی خبر چنہیٹ میں فیلی باغی سپاہی لکناؤ پہنچ گئے اگلے آٹھ ماہ یعنی مارچ 1858 تک حضرت محل نے نکناؤ میں باغیوں کی قیادت کی اس دوران سہتیس ایکڑ پر مشتمل ریزیڈنسی تین ماہ تک محاصرے میں رہی جس میں تین ہزار برطانوی بچے فوجی شہری ہندوستانی فوجی ان کے حامی اور نوکر موجود تھے چالس بال لکھتے ہیں کہ اس کے لئے انگریزوں کو جس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مقابلے میں تین ہزار باغی مارے گئے اور ان کی اسی بندوقیں انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لی دسمبر 1857 تک ہوا کا روخ مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا ورانسی میں کرنل جیمز نین نے بغاوت میں ملوث لوگوں کو عام کے درختوں پر لٹکا کر پورے علاقے میں خوف و حراز فیلا دیا تھا الہاباد شہر کو آگ لگا دی گئی اور لوگوں کو گولیوں سے اڑایا جا رہا تھا بیگم کے سپاہیوں نے عالم باغ محل پر نو بار حملہ کیا لیکن وہ انگریزوں کو وہاں سے بھگانے یا کانپور سے ان کی سپلائی لائن منقطع کرنے میں ناکام رہے بیگم حضرت محل بھی اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر ایسے ہی ایک حملے میں شامل ہوئی تھی لیکن رودرنگ گشو مکرجی کا ماننا ہے کہ حضرت محل نے خود لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے نہ صرف اس کی منصوبہ بندی کی تھی بلکہ لڑائی سے متعلق تمام احکامات ان کے دربار سے ہی دیئے گئے تھے انہوں نے باغیوں کے حوصلے بلند کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی سن اٹھارہ سو چھپن میں جب انگریزوں نے عود کو اپنی ریاست میں زم کر لیا تھا تو انہیں ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑی تھی لیکن اٹھارہ سو اٹھاون میں انہیں لکھناؤ پر دوبازہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی پڑی تھی وہ اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی کی واحد رہنما تھی جن پر انگریز کبھی قبضہ نہیں کر سکے اس دوران ان کے سابق شوہر واجد علی شاہ بغاوت میں حضرت محل کے کردار سے سخت ناراض ہوئے انہوں نے کرنل کیوگناگ سے شکایت کی انہیں حضرت محل کے نام کے استعمال کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے واجد علی شاہ نے اپنی باقی زندگی کلکتہ کے قریب مٹیا برج میں گزاری بیگم حضرت محل اٹھارہ سو اناسی تک زندہ رہی انگریزوں نے ان کے ہندوستان واپسی کی خواہش کو آخر تک قبول نہیں کیا ایس این سین اپنی کتاب اٹھارہ سو سلطاون میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے انہیں واجد علی شاہ کی طرح پینشن کی پیشکس کی لیکن بیگم نے اسے ٹھکرا دیا ان کا انتقال نیپال میں ہوا اور وہیں دفن ہوئی لیکن انگریزوں سے برابر کا مقابلہ کرنے والی اس خاتون کو تاریخ میں وہاں مقام نہیں ملا جس کی شاید وہ حقدار تھی بیگم کے بیٹے برجیس قدر کو ملکہ وکٹوریا کے تخت پر فائز ہونے کے پچاس سال مکمل ہونے کے موقع پر معاف کر دیا گیا وہ ہندوستان واپس آئے اور کلکتہ میں رہنے لگے جہاں ان کا انتقال چودہ اگست اٹھارہ سو تیرانوے کو ہوا ناظرین جنگ آزادی میں ہماری مائے اور بہنیں بھی پیچھے نہیں رہی ہیں یوم آزادی کے اس موقع پر ہمیں اپنے ذہن سے ان دقیانوسی خیالوں کو مٹا دینا چاہیے کہ یہ خواتین پردہ میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتی شکریہ